روائیڈی لائن ڈعا کر کے سوال لیکن توہیر مطلی سے کیا مراد ہے جواب توہیر مطلی سے مراد خالص توہید ہے جسے صرف اور صرف ایک اللہ کو ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے روائیڈی لائن ڈعا کر کے نیک سے آپ کا سوال بدوں میں نیکیوں کا غلغلا ہوا اس کی وضاحت کے لئے جواب آپ کے لوگ مطلی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے وہ ایک خدای واہر کو بھول چکے تھے ہر قسم کی برائی ان میں پائی جاتی تھی لیکن اسلام کے آنے کے بعد وہاں کے لوگ وضاحت کے برائیوں کا خاتمہ ہوا اور ہر طرف نیکیوں کا شور ہونے لگا روائیڈی لائن ڈعا کریں نیکس سوال آپ کا آتش گدوں میں جلنے والی آگ افسردہ ہوگی اس کا کیا مطلب ہے آتش گدوں میں جلنے والی آگ افسردہ ہوگی اس سے مراد یہ ہے کہ ایران اور فارس کے آتش گدے جہاں پر برسوں سے آگ جر رہی تھی وہ اسلام کی روشنی سے تھنڈی پڑ گئی یعنی وہ آگ پرست تھے نیکس سوال ہے کہ خاک اڑنے محاورہ ہے اس کا مطلب بتائیں جواب خاک اڑنے کا مطلب ہے آوارہ پھر یہاں پر نورات یہ ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد مبد خانی یعنی جو بادر خانی تھے بلکل خالی ہوگئے اور مسجد حباد ہوگی روائیڈی لائن ڈعا کریں نیکس سوال ہے ہمارے اباؤجداد کی کن ہیں باتوں کی دوسری قوموں نے تکلیل کی جواب آسکر ہر جگہ بچھی ہموار سڑکے اور ان کے ایڈ کے سر سبزہ رخت ہوئے اور مسابر کھانی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے ہمارے اباؤجداد نے بنائی تھی اور دوسری اقوام نے ان کی تکلیل کی ڈوائیڈی لائن ڈعا کریں اب آخری سوال ہے کہ اس انتخاب میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئی ہے اس نظر کی صورت میں لیکن جواب ان مومن کی گمشدہ مراز ہے یہ جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو انشاءالہ آپ کو سمجھا کے ایڈی لائن ڈعا کریں اور اس اپنے کوپیز پر لکھئے گا یاد کیجئے گا موسیقی